اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر ویورز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچو آج کا جو سبق ہمیں پڑھنا ہے آج کا جو سبق ہمیں کلاس ہے وہ ہے آپ کی نسابی کتاب آپ کی اردو کی نسابی کتاب کا نصری پورشن جو ہے اس کی آخری لیسن ہمیں پڑھنی ہے آج لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس سنف سے تعلق رکھتی ہے یہ لیسن جو ہے کس سنف سے تعلق رکھتی ہے لیسن کا نام ہے بور کے لڑو لیکن یہ ہمیں دیکھنا ہے پہلے کہ یہ کس سنف سے تعلق رکھتی ہے یہ ڈراما سے تعلق رکھتی ہے اس لئے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ڈراما کس سے کہتے ہیں یعنی ڈراما کی کیا تعریف ہے ڈراما کس چیز کو کہتے ہیں جس وقت ہم اپنا سلبس دیکھیں گے تو سلبس میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ڈرامے پر ایک مختصر سا نوڈ بھی امتحان میں آ سکتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ پہلے ہمیں ڈراما کے بارے میں واقفت ہونی چاہیے میں نے بورڈ پر بھی اور زبانی بھی میں آپ تک یہ جانکاری پہنچانا چاہتا ہوں ڈراما عدب کی اہم ترین اسطاف میں شمار ہوتا ہے یونان کے مشہور عدیب عرستو نے ڈرامے کو انسانی اعمال کی نقل قرار دیا ہے زندگی کے کسی واقعہ کو جو دوسروں پر بیتا ہوا بیتا ہو ایک جگہ لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کرنا جس طرح وہ واقعہ پیش آیا ڈراما کہلاتا ہے ڈراما کے تین حصے ہوتے ہیں ڈراما کے تین حصے ہوتے ہیں پلات کردار اور زبان زبان وہ بیان ایک پلات دوسرا کردار اور تسرا زبان وہ بیان ڈرامے کی بنیادی کہانی کو پلات کہتے ہیں اس میں واقعات کی ترتی میں ربط ہو کرداروں کی شخصیت لوگوں کے لئے متاثر کن ہو اور زبان اور بیان مقالمی جتنی جاندار اور مواصر ہو ڈراما اتنا ہی کامیاب رہتا ہے اس کے علاوہ جسمانی اعزاء کی حرکت رکس اور موسیقی بھی ڈراما کے لئے ضروری مانی جاتے ہیں اردو میں ڈرامے کا اچھا خاصا ذکیرہ موجود ہے جس کا آغاز عود کے تاجدار واجد علی شاہ کی ہاتھ ہوں رادہ کنیا کا قصہ کی شکل میں ہو ہوا قصہ کی شکل میں ہوا اس کے بعد امانت لکنوی آگا حشر کشمیری امتیاز علی تاج اور بعد میں کشن چندر پال سادات حسن منڈو احمد عباس راجندر سنگھ بہدی احمد عباس راجندر سنگھ بہدی اسمت چختائی اور شاکت تھانوی کی اردو میں بہترین ڈرامے لکھیں یعنی یہ ڈراما نگار جنہوں نے اردو میں بہت بڑا کارنامہ کیا یعنی اردو میں ڈرامے لکھیں پیرے بچوں اس نوڑ کو آپ اچھی طریقے سے پڑھ کر یاد کرو اور اس کے ساتھ ساتھ کابی پر بھی لکھو انشاءاللہ کل ہم میں وراؤ دونوں بور کی لڑو کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے بور کی لڑو یہ کس نے لکھا ہے محمد عمر نور الہی نے لکھا ہے اس کے محمد عمر نور الہی کے بارے میں ہم کال پڑھیں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا اللہ حافظ موسیقی موسیقی